اور میں آپ کو میں کبھی کئی چیزیں نہیں بھول سکتا بلوچستان میں میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں خوش سالی تھی وہاں لوگوں کے جانور مرنے شروع ہو گئے وہ بچارے وہاں سے لوگ شہروں کی طرف آئے کیمپوں میں ٹھہرے تو میں ایک کیمپ میں گیا میرے پاکستانیوں میرے ذہن میں مجھے اس کی رات کو گھنانے خواب آتے تھے سوچ کے کہ جو میں نے ایک عورت کو دیکھا وہاں پال بکھرے ہوئے پاگل پری ہوئی رو رہی اس کے خامد سے میں نے پوچھا اس کو کیا ہوا کہتا جب خوش سالی شروع ہوئی ہمارے جانور بندے شروع ہوئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ شہر کی طرف جائیں جو بھی بچ گیا ہے اس کو لے کے جائیں تو کہتا ہے لیکن ہمارے پاس ہماری ایک معذور بیٹی تھی اور ہمیں ہمارے پاس اس کو لجانے کے باقی بھی بچے تھے تو ہمیں اس معذور بیٹی کو چھوڑ کے جانا پڑا اور یہ ماں ابھی بھی اس کو اس بیٹی کی چیخیں یاد آ رہی ہے جب یہ جا رہے تھے وہ چیخیں مار رہی تھی بیٹی کونسا معاشرہ اجازت دیتا ہے اپنے انسانوں کو اس طرح رکھنے کا اور میں دیکھتا تھا یہاں اوپر ایوانوں کے اندر یہ شریف خاندار اور وہ زرداری خاندان اربو اربو روپے ان کے باہر ہیں پیٹن کا بھرتا نہیں ہے ایک گھر میں تو دوسرا گھر پیرس میں لندن میں اس کا بیٹا نواز شریف کا آٹھ سو کورڈ روپے کے فلیٹ میں ون ہائٹ پاک کورن میں لندن میں رہتا ہے کدھر سے آئے پیسہ کیوں کو ہم چھپ کر کے تسلیم کرتی تھی تو پاکستانیوں مجھے آج خوشی ہے کہ مجھے نظر آ رہی ہے اور میں اس لیے اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ اللہ تُو نے میری دعا قبول کی اور میری ساری قوم کو جگہ دیا ہے اللہ تیرا شکر ہے